یہ اوپر کا میں آپ کو ویو دکھا رہا ہوں پارک کا ویو دیکھیں امیجن کریں کہ آپ اس کو کمپلیٹ کر کے یہاں بیٹھ کے ٹی انجوائے کر رہے ہیں اور اوپر سے یہ ویو آپ کا آ رہا ہو ماشاءاللہ بہترین ویو اور عبادی دیکھیں آپ کتنی ہے یہاں پر اعوذ باللہ ہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اسلام علیکم ویورز اسلام علیکم ویورز مدسر علی منحاس جی ویورز آج ہم آپ کے لیے گری سرکچر کا ہاؤس لے کے آئیں بہت ہی مناسب قیمت میں انتہائی مناسب قیمت میں ٹریپل شوری ہاؤس ہے فور بیٹ رومز کے اوپر مشتمل ہے گری سرکچر کا مکمل کام اس کا کمپلیٹ ہے اس کے اگر ہم لوکیشن کی بات کریں تو سینٹرل پاک ہاؤزنگ سسائٹی میں یہ گھر مجود ہے چالیس فوڈ کا کارپیٹ میٹل روڈ آپ کو مل جاتا ہے اور گرینری آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ فیسنگ پارک یونٹ آپ کے لیے ہم لے کے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیسنگ پارک یونٹ ہے بہت ہی پیارا پارک ہے اور اس کی سب سے خاص بات یہ کہ اس کے بلکل سامنے پارک کا گیٹ ہے تو ویرز بہت ہی اچھی لوکیشن کا یہ ہاؤس ہے رائٹ سائٹ سے بھی آپ کو روڈ دکھا دیتے ہیں لیکٹسٹی یہاں پہ اویلیبل ہے آل فیسلیٹیز آپ کو یہاں پہ اویلیبل مل جاتی ہیں میں تھوڑا سا آپ کو پارک کا بیو کروانے کے لیے لائے ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی بڑا اور ہرہ بڑا پارک ہے جو یہاں پہ اس گھر کے بلکل سامنے آپ کو مل جاتا ہے آپ کے بچے یہاں پہ سارا دن کھیلیں اور آپ مارننگ واک کریں ایوننگ واک کریں تو بہترین آپشن ہے یہ گری سٹرکچر یونٹ اونر نے اپنی رہائش کے لیے یہ بنایا تھا اور سینٹرل پارک ہاؤزنگ سوسائٹی میں یہ یونٹ موجود ہے ایل ڈی ای سی اپروو سوسائٹی ہے یہاں پہ سینٹرل پارک ہاؤزنگ سوسائٹی میں فائیو ہنڈڈڈ کنالز کا پارک آپ کو مل جاتا ہے بینکس اس سوسائٹی میں آٹھ دس بینکس آپ کو ملتے ہیں اور مزید کی بات آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ میک ڈانلڈڈ آنے والا ہے میک ڈانلڈڈ کا تو کام بھی شروع ہو چکا ہے تو رہائشیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس بلوک میں ماشاءاللہ کافی زیادہ رہائشیں ہیں اس کے ساتھ بھی ہاؤس بنا ہوئے ہیں بیک پہ بھی ہیں اور ادھر بھی ساری کمیونٹی ڈویلپ ہے تو ویرز بہترین آپشن ہے میں آپ کو اس کے اندر سے وزٹ کرواتا ہوں اور مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ پچیس پہنٹالیس پلوٹ ڈیمنشن ہے فیسنگ پارک یونٹ ہے گری سٹیکچر ٹریپل سوری فور بیڈروم کے اوپر ہے یہ سٹارٹنگ پر لون ایریا آپ کل کو بنا سکتے ہیں یہاں پہ ڈور اس پر لگا ہوا ہے اور آنر نے اپنی رہائش کے لیے بنایا تھا سارا کام اول مٹیریل میں کروایا ہے اول انٹ ہے اس میں اول مٹیریل ہے ماشاءاللہ ان کی رہائش گل برگ میں تھی یہاں پہ اپنی رہائش کے لیے یہ بنا رہے تھے یہ آپ دیکھیں پراپر بڑی گھڑی کا گراج ہے کچھے ہو چکے ہیں اور یہ سیوریس ٹینک ہے اور بیک سیٹ پہ وارٹر ٹینک ہے تو سیلنگ اس کی ہونے والی ہے وائرنگ ہونے والی ہے باقی پائپ جو ہیں وہ اس کے کمپلیٹ ہیں یہ پائپ جو ہیں کمپلیٹ ہیں میں یونٹ آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھیں بڑا پیارا یہ یونٹ ہے یہ لاؤنج ایریا اس کا نقشہ بڑا خوبصورت بن ہے یہ گریئے سٹکشیر یونٹ ہے اس کو زیادہ اچھے طریقے سے تو آپ کو میں ایکسپلین نہیں کر سکوں گا جو لوگ کنسٹکشن کے حوالے سے جانتے ہیں وہ تو اس کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے یہ میپ کس طرح سے بنا ہوا ہے ٹوٹل آر سی سی کی یہاں پہ لینٹرز ہیں بہترین اپرچونیٹی بہترین پرائز میں ٹوٹل نو انچ کی دواریں یہ آپ دوارے دیکھیں جو گاٹھے دیکھیں اس کے بعد یہاں پہ جو سیفٹی گیلز ہیں آپ یہ دیکھیں وصنی سیفٹی گیلز لگائی ہیں صرف اور صرف اونٹ کے پاس جو ہے اماؤنٹ کم ہو گئی ہے اور اس وجہ سے وہ اس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں اتر وائز وہ کبھی بھی اس کو سیل نہ کرتے کیونکہ بڑے شوق سے بڑی چاہت سے انہاں نے اس یونٹ کو بائے کیا ہے یہ بیڈ روم ہے وارڈوپس آپ کی ادھر انڈرگراؤنڈ آ جائیں گی سیلنگ دیکھیں یہ سیفٹی گیلز یہ جی واش روم واش روم کی ساری آپ دیکھیں کہ پائپنگ وغیرہ ساری پلم رنگ کا کام سارا کمپلیٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلم رنگ کا کام ٹوٹل کمپلیٹ ہے اور واش روم میں ساری سروسیز وغیرہ بھی کمپلیٹ ہیں سیفٹی گیلی در بھی آپ کو مل رہی ہے ساتھ میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ گری سٹکچر یونٹ ہے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ جب آئیں گے انشاءاللہ آپ کو وزٹ کروا سکتا ہوں اس کے اوپر اگر آپ بیس پچیس لاکھ روپے لگا لیں تو آپ کا یہ بڑا سستا یونٹ بن سکتا ہے یہ بیک سیٹ پر منٹیلیشن ایریہ ہے یہاں پہ ویڈز اگر ہم گھر کی بات کریں پانچ ملے کا جو ڈبل سوری گھر ہے ایک کروڑ پنتالیس ایک پچاس اور اگر ٹرپل سوری یونٹ ہے ایک پچپن سے ساٹھ تک بھی جاتے ہیں تو اس گھر کی اگر ہم ڈیمانڈ کی بات کریں تو ایک کروڑ پچیس لاکھ میں آپ کو یہ مل سکتا ہے ٹرپل سوری یونٹ یہ آپ دیکھیں یہ اوپر کا لانچ ایریہ اس سائٹ پہ آپ کا کچن آ جاتا ہے یہ فرس فلور کا کچن بڑا خوبصورت اور یہ ٹیرس یہ ٹیرس ہے اور ٹیرس ہے بہر کا ویو کر رہے ہیں پارک کا اوپر جو ہے پینٹ ہاؤس بھی آپ کو مل جاتا ہے میں آپ کو پینٹ ہاؤس کا بھی وزٹ کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں ایک بیٹ یہ اور ادھر آپ کو وارڈروپس مل جاتی ہیں اس سائٹ پہ آپ کو واش روم ملتا ہے سرویسیز کمپلیٹ ہیں واش روم میں یہ تیسرے بیڈروم میں لائے ہیں ادھر بھی نو انچ کی دوارے ہیں یہ بیڈروم دیکھیں آپ اور یہ وارڈروپس انڈرگراؤنڈ آ جائیں گے یہاں پہ اور یہ واش روم سیفٹی ٹیلز یہاں تک بھی لگائی ہیں ویورز آپ آ کے اس کی پلستر دیکھیں سفائی اس کی دیکھیں فینشنگ دیکھیں کام دیکھیں کچھے یہاں تک ہوئے ہیں تیسری سٹوری کا بھی میں وزٹ کروا دیتا ہوں آپ کو یہ تیسری سٹوری ہے یہ تھرڈ فلور کا لاؤنج یہ دیکھیں یہ پروپر لاؤنج آپ کو مل رہا ہے اس سائٹ پہ بیٹ یہ دیکھیں پروپر بڑے سائز کا ماسٹر سائز کا بیڈروم ہے اس کی وارڈروپس بھی اندر جلے جاتی ہیں یہاں پہ اور یہ واش روم آپ امیجن کریں جب اس کی ٹائل ورک وغیرہ سیلنگ ورک وغیرہ پینٹ ورک لکڑی کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا اس گھر کی خوبصورتی بہت زیادہ ہوگی یہ پینٹ ہاؤس یہاں پہ پینٹ ہاؤس بنے گا آپ کا یہ تیسری سٹوری تک اپرووڈ ہے اس سوسائٹی اس سوسائٹی کے ای بلاؤگ میں الیکٹری سٹی موجود ہے آپ دیکھیں پالز وغیرہ لگے ہیں وائرنگ جا رہی ہے یہ اوپر کا میں آپ کو ویو دکھا رہا ہوں پارک کا ویو دیکھیں امیجن کریں کہ آپ اس کو کمپلیٹ کر کے یہاں بیٹھ کے ٹی انجوائے کر رہے ہوں اور اوپر سے یہ ویو آپ کا آ رہا ہوں ماشاءاللہ بہترین ویو اور عبادی دیکھیں آپ کتنی ہیں یہاں پر دور دور تک آپ کو گھر ہی گھر نظر آئیں گے اس پارک سے آگے بھی ایک چونتیس کنال کا پارک ہے یہ بھی تقریباً میرے خیال سے تیس کنال کا پارک ہے تیس کنال کے پارک کے سامنے گھر ہے گریس ٹیکچر ٹرپل سوری اور بیٹھ سی بڑی بہترین آپشن ہے تو ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے میں صرف اور صرف آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ اس گھر کو بائے کرنے کے لئے انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ ہمارے سا کنٹیک کر سکتے ہیں بجلی یہاں پہ مجود ہے ڈی ایسی یہ اپروڈ بلوک ہے اور یہاں پہ اگر پلوٹ کی قیمت کی بات کریں تقریباً ساٹھ لاکھ کا پلوٹ ہے فیسنگ پارک اور یہ ٹرپل سوری یونٹ آپ کنسٹیکشن کاؤس خود ہی آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ کتنے میں پڑی ہوگی اور یہ صرف سیل کر رہے ہیں اور پروفٹ مارجن کوئی نہیں ہے اس میں سیب جو ان کا لگا وہ نکال رہے ہیں اور گیس جو ہے گیس ابھی اس بلوک میں مجود نہیں ہے سوسائٹی فری آف کاؤس لینڈر دیتی ہے ہر گھر کو دو سلینڈر جو ہیں ہر گھر کو فری آف کاؤس ہر مہینے ملتے ہیں یہ سوسائٹی کی ذمہ داری جب تک گیس نہیں آئے گی سوسائٹی نے فری آف کاؤس لینڈر یہاں پہ پروائیڈ کرنے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو لائک شیئر کمینڈ لازمی کر دیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا یہ بیسٹ آپرچونیٹری کو جلد سے جلد اویل کریں اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ